موسیقی 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 ایمپیریکل نولیج تو یہی کہتی ہے کہ مازی میں اس طرح کی اتنی مرتبہ چیزیں ہوئی ہیں کہ بندہ کہتے ہیں کہ اس بار ہی نہیں ہوگا لیکن ہمارے ملکہ بھی وہی حال ہے کہ جب ہم کرکٹ بھی دیکھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں بھی یہی ہوگا ہم نائنٹی ٹو میں فسے میں ہیں تو ہم نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کو اگر دوراتے میں دیکھ سکتے ہیں تو پھر یہ بھی سیاست بھی وہی چیز ہے آج آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا جو ہے وہ یوم تقریم شہدائی پاکستان منایا گیا تھوڑا سا رسکی وجہ سے میں لیٹ بھی ہوگی میں شکایت نہیں کر رہی کیونکہ جو شہدائی ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پر سڑکیں جو ہیں وہ کافی بلوکٹ رہی ہیں اسی وجہ سے مسلف افعاد سے جو ہے وہ اظہار ایک جہتی کے لیے ریلیاں بھی ہوئیں قبائلی ازلام میں بھی ہوئیں شہروں میں بھی ہوئیں کچھ ہم نے مناظر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے اور بلخصوص پاک فوج شہدائی اور ان کی فیملی سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلیوں کا نقاد ہوا اور کالک جو ہے وہ کنونشن سینٹر میں ایک فنکشن کا بھی نقاد ہوا جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود سپیچ کی اور وہ ایک لمحے پر ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوگا شہدائی کو جو خراج تحسین والی ویڈیو تھی وہ دیکھ کر بلکل ایسی اور میرے کال سے نیڈ آف دی آر بھی ہے اس وقت یونیٹی کی ایک آواز اٹھ رہی ہے ان سارے طبقوں سے جو ایک نیڈ آف دی آر ہے نو مہین کو جو ہوا ہے اس کے بعد جا کے ایک اشد ضرورت ہے اس طرح کی کچھ تقریبات کی تاکہ قوم ایک پیج پہ آئے بلکل پوزیٹیوٹی پھیلے اور مارک فوج کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے اور شہدہ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ان کی فیملیز جو افیکٹیڈ فیملیز ان کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سیاست تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے وہ تو بالکل ہی آٹو دو کوئیسیون ہے لیکن اس پہ بھی کوئی کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے جذبات ہیں کہ ہمارے شہدہ کے حوالے سے جنہوں نے ہم جانے گوائی ہیں فیملیز کو اٹ سٹیک کمپرمائز کیا ہے اس پورے سلسلے کے اندر اور قوم کی بقاہ کے لیے قوم کی دفاع کے خاطر ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ہمیں یہ بالکل بھولنا نہیں چاہیے اور پچیس میں کو آج ہم اس کو ایز پرٹیکلر ایک ایونٹ منانا تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ہم نے جگجیتی کا اظہار کر رہے ہیں اور ہر طبقہ کر رہا ہے کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جو اس میں پیچھے ہٹ رہا ہے ہر طبقے سے آوازیں بھی اٹھائی جا رہی ہیں انڈوسمنٹ بھی دی جا رہی ہیں پبلک سیویس میسیجز بھی دی جا رہے ہیں بے شک وہ سیلیبرٹیز ہوں جن کا تعلق فن کی دنیا سے ہو یا پھر وہ سپورٹس کی دنیا سے کھلاڑی ہوں یا پھر وہ جرللسٹ حضرات ہوں سارے میرے خیال سے اس حوالے سے کوئی جان کی قربانی کا تو کوئی نیمل بدل ہی نہیں ہے وہ تو ایک دفعہ جان چلی رہا تو کہاں آتی ہے اور وہ بھی پھر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس ملک کے لیے بالکل نڈر ہو کے وہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے آئے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تک روکا نہیں ہے روشین اچھا لگ رہا ہے کہ تمام تی وی چینلز پہ ایک جگ جہتی نظر آ رہی ہے تمام تی وی چینلز پہ وہی ملی نغمے بھی چل رہے ہیں وہی انڈوسمنٹ میسیجز بھی چل رہے ہیں تمام تی وی چینلز پہ فوج کے ساتھ جگ جہتی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے وہی الفاظ یوز کیے جا رہے ہیں اس کے اندر کامپٹیشن اگر ہے تو کون سب سے زیادہ فریکنسی سے یہ ساری چیزیں چلا رہے ہیں اس چیز کا کامپٹیشن اختلاف کی جو فضا تھی میرے خیال سے وہ بیٹھنا شروع ہو گئی ہے جذبات تو ہر ایک میں ہوتے ہیں اگر نو مئی کے حواقے کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ کانٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے کہا گیا کہ ذمہ داران کو جو ہے وہ قوم نہ بھولے گی نہ ماف کرے گی آرمی چیف نے فرمایا انہوں نے کہا کہ جو کچھ نو مئی کو ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مزمت ہے اور اس کی بات جو بھی فضا ملک میں پھیلی اداروں کے خلاف ہماری سلامتی قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف وہ میرے خیال سے اب سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ہے اور ان خاندانوں کے دلازاری جن کی ہوئی ہے شہدہ کے خاندان تھے جن کی دلازاری ہوئی ہے ان کو تسلی بھی ملی ہوگی اس چیز کے بعد ملوث سے اس چیز کے اندر ان کو ادنٹیفائی کر لیا گی نادرہ کے سافت ویر کے تھروں ایدنٹیفکیشن سافت ویر کے تھروں ترکھیاں نظر آرہی ہیں بلکل اب ان پر ایک چیز کیا لیا جائے گا چند نام ہیں جو سوشل میڈیا پر زیادہ تریند کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایسے بڑی تریندن نام ہیں اور ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہ کسوروار تھے یا نہیں تھے لیکن کہان ایک چیز جو کل میں نے بھی دیکھی بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جسٹ بیکوز ایک سرٹن جو آپ کی لٹ ہے وہ ایک سٹیپ اوپر کے طبقے سے بلانگ کرتی ہے تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگ کو جیل میں نہیں جانا چاہی تھا ان کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہی تھی کانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہی ہے اگر غریب آدمی پکڑا گیا ہے تو امیر آدمی پکڑا جانا چاہی ہے ایک سیٹنگر ایک زیمپل میرے کال سے ہمارے لوگ ان چیزوں پر ہم بات کر رہے ہیں نظر آرہا ہے پہلی مرتبہ اگر ہم دوسرے رکھ سے دیکھیں تو یہ لوگ پکڑے اس لی جا رہے ہیں کیونکہ ایسے لوگ ایسی چیزوں میں پہلی مرتبہ گمراہ ہوئی ہیں step in کی ہے گمراہ ہوئی ہیں میرے خیال سے اور ان کو لینے کے دینے بھی پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ میں کونگا تھوڑا بہتک گئے تھے راہ سے اتر گئے تھے اور ایسی چیز پہ آ چکے ہیں تو جو ایڈیالوجی ذرا کمزور ہوتی ہے اس پہ تھوڑا بہت اگر تھرٹ آ جائے تو وہ تبدیل بھی بڑی جانتی ہے دیکھیں گوان اب بات یہ نا کہ جن لوگوں کی خاطر میں تو یہ کہوں گے جن لوگوں کی خاطر وہ لوگ نکلے آج آدھے سے زیادہ وہ لوگ تو خان صاحب کا ساتھ ہی چھوڑ گئے ہیں کیونکہ نو مہی کے واقعات کے بعد ایک اور چلیتے ہیں پہلے سیاستدانوں کی طرف آنے سے پہلے ایک اور لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جب آپ کون بات کر رہے ہیں کہاں سے سردار خاندیز ہے سب آپ سے بہت رہا ہوں جی جی سردار صاحب کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی جو نو مہی کو ہوا ہے وہ پھلکو درس ہوا ہے اور کیا گیا ہے چاندیو چیز کیا گیا ہے پلانٹیڈ تھا پلانٹیڈ تھا دوسری بات میں میری یہ ہے کہ میں موجودہ حکومت سے بھی درواز کرتا ہوں کہ براہ خان کو مانتی کے لئے وہ آٹھ 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 دوزار روپے مانگردی غریب بھگوں کے لئے اب امران خان کو آپ نے بنا کے لوگوں کو دوزوکت بنایا جیسے آپ لوگ آئے ہوئے تم مربانی کریں پہ پاکستانی پہ بھی ریم کریں ٹھیک ہے اور کچھ کہنا چاہتے ہیں جی جی پہ یہیں کہنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پر رضبہ ہے وہ جماری ہے ہمارے بھائی ہیں پاکستانی ہیں وہ افرڈن نہیں ہیں صحیح علیہ بہت بہت شکریہ جی کال کرنے کے لئے رائے آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ہم اس پر کومنٹ نہیں دیں گے ہمارا بنتا ہی نہیں ہے آپ اظہار کریں آپ کو اجازت ہے یہ فریڈم ہے فریڈوم او سپیچ ہے لیکن اگری کرنا ڈیس اگری کرنا جہاں سے آپ کال کریں تمیز کے دائرے میں رہ کے آپ کو اگر اظہار اخیال کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو اجازت بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے پلیٹ فرم آپ کے لئے دی ہے اور آپ اس پلیٹ فرم کا برپور طریقے سے استعمال لیں اپنے اظہار رائے کریں لیکن جہاں آپ توڑی ڈومین سے باہر نکلیں گے تو میں سیدھی سی بات کروں ہمیں اس کی سزاہ ملے گی ہمیں ایکسپیکٹ نہ کریں سزاہ ہمیں ملے گی ہمیں حامل آئی ہماری سکرین کے اوپر آگے اگر آپ نے کوئی غلط بات کی نا ہمیں اس کا مطلق کے نندہ پڑے گا یہ نا اوکی ہے وہی بات ہے کہ اگلی دفعہ پھر ہم دی یہاں پہ نہ ہو خالی سکرین لوں ایک اور کال در ہے مائے ساتھ سلام علیکم سلام علیکم جی میں آپ کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں انداد بات کر رہا ہوں پشاور سے صاحب پشاور سے نام بتائیے انداد صاحب کیا کہنا چاہیں گے میں یہ مقام در صاحب کہ جس کسی نے یہ دیل گزی کی ہے نا اس پر جرمانہ لگانا چاہیے ٹھیک ہے کیا جرمانہ لگانا چاہیے اس میں مقصان ہمارے ملکہ کیا ہے تو ہر ایک فرق پر پانچ لاکھ روپے لگانا چاہیے کیونکہ سرکاری ملازی بن سے تو اور روزانہ کاٹ دے ہیں پیسے نا تو ان دہلکتوں کی بھی پیسے کاٹ دے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی تجریز نوٹ ہوگی بہت بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے پانچ لاکھ کا جرمانہ لگانا ہم کہتے ہیں کہ ہم نکلتے ہیں باہر ہم انہی کا نقصان کرتے ہیں تو پھر تو ہمارا پورا نیریٹیو ہی وہی پہ ختم ہو جاتا ہے یہ کانٹرڈکشن ہے سلام کے وان بھائی پیاری نوشین جی دعا ہے لاہور سے آپ دونوں بہت اچھے شو کرتے ہیں بہت بہت شکریہ صحیح آئیے آپ وقت کے ساتھ ساتھ امپروو ہو گئے آپ کے میسجز تین افتے پہرے ایک اور جا رہی تھی آپ اس بار ہی آپ نے بہت کم لفظوں میں بہت سہی بات کی تینکیو دعا بہت شکریہ ہمیشہ آپ پروگرام دیکھتی ہیں میسج بھی کرتی ہیں بہت بہت شکریہ پروگرام میں حصہ لینے کے لیے آگے جو یہ سیاستدان ہے کیا اور ہے پی ٹی کی سیاستدان وہی تاتھ رہے ہیں کہ ٹوٹھوٹ کا شکار ہو گئی ہے اتانک سے پی ٹی جو ہے وہ آپ نے ستیفے دیکھے ون آفٹر ان ادھر وکٹس گری ہیں ہم وہی کرکٹ کی زبان میں بات کریں گے کہ وکٹ آفٹر وکٹ ہاترک ہوئی ہے شیری مزاری، آسد عمر اور فواد چودری یہ تین وکٹس ان کی رہے ہیں یہ توپ آرڈر کولاپس کر گیا یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھا باقی جو تھے وہ دوسری پارٹیوں سے آ کر اور انہوں نے اپنا ذاتی فیصلہ تھا یہ تین ایسے لیڈرز تھے جنہوں نے اینڈ تک خان صاحب کی جسے گئے تھے خان صاحب سے بڑھ کے ساری تو یوز دس شاہ سے زیادہ شاہ کا بفادار والا سینجا لیکن وہ اب اس سے گیم جو اینا ٹوٹلی پلٹ گئی ہے سارے مجھے کومنٹس ان کے اگل سے آگئے ہیں پریس کانفرنسز میں ٹی وی پر آگئے جسا ہی باتیں گیتی not that I'm enjoying what's happening right now but what goes around comes back around جو حریف ہوتے ہیں سیاسی حریف پر ان کو باتیں کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے کسی سیاستدان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ یہ ہونا چاہیے لیکن کسی سیاسی پارٹی کو سیاست کے دائرے سے بھائر نکل چیزیں بھی نہیں کرنی چاہیے اور باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے کافی ایسے ساتھی ہیں مران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے ساتھ جو چلتی آئے پچھلے پچی سال سے چلتی آئے and they have jumped ship یہاں پر آمیر محمود کیانی اور ملک امین اسلم بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ گئے ہیں اچھا جو ان کا سین ہے نا اسد عمر صاحب کا انہوں نے صرف پارٹی کی قیادت سے استیفہ دیا ہے انہوں نے کہا ایک لیر کٹ کے میں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں تو اب کیا وہ او سی ٹی آئی ہے ابھی وہ ہاں فیلحال وہ اگین بریک ٹائم چل رہا ہے ان کا پٹ ہی ستیل ان دیک کلاس لیکن باقی بچے جو ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں جن میں فیاز الحسن چودری وجاہت اسمان خان ترکہی اجمل خان جن میں سارے لوگ گئے ہیں کال کو جا کے اگر پی ٹائی کی حالات بہتر ہوتے ہیں پی ٹی آئی کی حالات بہتر ہوتے ہیں پی ٹی آئی کی حالات بہتر ہوتے ہیں پی ٹوڑی بہتر ہوتے ہیں تو یہ لوگ ویسے ہی وہاپس تو آ سکتے ہیں آپ نے خان صاحب کا بیان سنا کون سا والا انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ ان پر کرٹیسائز مت کریں بکاول ان کے یہ دباؤ کی وجہ سے ہے تو اس کا مطلب ایک خان صاحب کا بھی بھی سوفٹ کورنر ایسے لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بکاول ان کے دباؤ میں آکے اس بین انڈرسٹینڈنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وقت توڑے بہتر ہوگا حالات بہتر ہوں گے کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ کچھ انہوں نے اچھلکوت کی ہے فیاز الحسن صاحب کی بات کہہ رہی ہوں ان کا چانس نہیں ان کا کوئی چانس نہیں انہوں نے کوئی دور نہیں انہوں نے کھلا چھوڑا اس کے علاوہ جلیل شرکپوری ہیں میجر طاہر صدق ہیں دوست محمد مزاری وہ چھوڑ گئے ہیں اور جے پرکاش اکرانی جو ہیں یہ پی ٹی آئی چھوڑنے والوں میں شامل ہیں شہرام ترکی بھی ہیں شہرام ترکی نہیں ہے یہ دوسرے ہیں عثمان خان ترکی عثمان خان ترکی جو ان کے چچے ہیں جی جی بالکل شہرام کو دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں تو پھر ہمیں بتائیے کہ آپ کا کیا مون ہے ہی کہ جیے کالر سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی والیکم اسلام صاحب فضل عمان لاہور سے جی فضل عمان کیا کہنا چاہیں گے بولیے سر آج میں بہت ہی اس پورٹر پاس کرنا چاہتا ہوں آپ دو منٹ دینا ہے مجھے آپ ایک منٹ پر ڈان کریں بولیے جی سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مجھے کے جو حراس جو کیے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بہت عرصہ پہنے کے لگے ہیں دیکھیں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے جیسے ہماری گورنمنٹ کو ایک قانون لگا کے یہ قانون ہونا چاہیے تو دیکھیں کہتے ہیں میڈیا حضاب ہونا چاہیے میڈیا والے جو قانون بناتے ہیں ان کے آگے مائک کرتے ہیں آپ کے سامنے والڈن وال کو کہتے ہیں جی آپ نے ہائیویٹک پہننا ہوا کہتے ہیں انہوں نے نام شیف کیسا ہو جائے مجھے یہ بتا دیں اس سوالوں نے آج چاک مجھے بتا ہے کیا کہ انہوں نے تین ماہ سے بات پڑا خطا مدد ہے کبھی کسی پوچی کو یا پھولس والے کو کسی کار میں دیکھا ہے لوٹ کے لے گے یہ گارٹن والے سارے ٹھیک ہے اور پسناک کرتے رہے ہیں سارے بات پہنے کرنے کرنے ہو رہے ہیں نوکری سے کہیں گے یہ مافیا نے ہماری نوکریے باندے گا تھی مجھے بتایا نوکریے پہنے میر رہی ہیں یا کسی کو بھی ہیں وہ سالہ بہت سوالوں نے بند کر دیا یہ مران خان کی پارٹی بہت عرصے دیکھیں بات باتوں میں بات نکل رہی ہے بہت عرصے پہلے سے ہی انہوں نے ساتھ بند کیا ہوا ہے یہ ہمارے ملک ہے اور یہ پارٹی یہ لوگ ان سے ہمیں بچنا چاہیے یہ اچھے نہیں ہے بہت عرصے پہلے سے ہی انہوں نے ساتھ بند کرنے کا ٹھیک ہے جی کم کی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آئے کہ پارٹی بھی ہر چیز کو ہی رگڑ دیا نو نے لیکن کس کی طرف اشارہ تھا آخر میں تنکیر پی ٹی کی طرف پی ٹی کی طرف ہی تھی لیکن کچھ بیچ میں انہوں نے پوائنٹرز دیا جو زیادہ سوچ رہے تھے اور وہ کچھ اپ نہیں کر رہے تھے اپنی سوچوں کے ساتھ مجھے یہ لگ رہے کہ انہوں نے سب ہی سگلہ کر دیا ایک ہی جگہ میں سلوشن نہیں آئی ہے مارے پاس لیکن چاہلے کی آپ نے اظہار کرنا تھا بہت عرصے نکال نہیں تھی اس لئے تو ہم ہیں اس لئے تو یہ نمبر ہے آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی کال نہیں مل رہی تو 0335 488 434 کا جو وٹس ایپ نمبر ہے اس پر میسیج کریں کال نہیں کرنی اس پر میسیج کر کے آپ اچھے اچھے الفاظ میں بڑھاز نکال سکتے ہیں کوئی ہمارے پاس وٹس ایپ کا کوئی اچھا سا میسیج ہے پیارا سا نہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں نہیں ابھی کوئی میسیج دیئے ابھی انہوں نے جو بات کی صاحب نے معیشت کے حوالے سے کچھ بات کی تو ہم بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں نوے کی دہائی میں اگر آپ کو نہیں معلوم تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پاکستانی کرنسی جو تھی نوے کی دہائی میں سب سے زیادہ مضبوط خطے کی one of the strongest کرنسیز شمار کی جاتی تھی اب خطے کی سب سے کمزور کرنسی بن چکا ہے ہمارا روپیا جی ہماری عمر لگی ہے سب کچھ ہونے کے لیے ہمارا ہی انتظار تھا بڑے ہونے کے انکو ہیں ہماری عمر لگی ہے یہ سب کچھ ہونے کے لیے ہماری جنریشن میں ہونا تھا ایک ہی جنریشن کے اندر سب کچھ بدل گیا سری لانکان روپے کو بھی مار دیتی ہے مار کیسے دیئے مار ایسے دیئے کہ سری لانکان کا روپے اس طرح مار دیئے بلکل آپ کو بتا ہے سری لانکان روپے کیسے چل رہا ہے اس کے باوجود انہوں نے وہ دیفولٹ دفول کر بھی گئے خالی پڑے ہیں اس کے باوجود ہمارا نمبر ان سے کم ہو گیا ہے دیفولٹ ہونے کے بعد کو ایسا چھ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی یہ سروائیول کیسے چل رہا ہوں ان کا جو ہے نا ابھی سین ٹوریزم کی وجہ سے کافی چل رہا ہوں ان ٹوریزم نہیں بند کیا ہمارا تو وہ بھی حال نہیں ہے ہمارا وہ بھی حال نہیں ہے اللہ خیر کبھی بھی کبھی تو ہو گا بھارت میں ایک ڈالر جو ہے وہ ایٹی تھری بھارتی روپے بنگلہ دیش میں ایک سو ساتھ ٹکے کا ہو گیا ہم لوگ بلکل پیچھے سے پیچھے اگوانستان میں ایک ڈالر ستاسی اگوانستان کو ہم اس کے اندر نہیں ڈالیں وہ اور بہہ سٹڑ پڑے گی وہ اور کچھ معاملات ہیں سر پہ ہاتھ ہیں تو ہم اس کی ایویویشن پاکستانی روپی کے ساتھ نہ کریں اور ایک سو بتیس نپالی روپے کا ہے نپال کے اندر ٹھیک ہے سارے بہتر ہیں ہمارے سارے پڑوسی ہمائی سے بہتر ہیں ہم ایکسلوسف ہیں انوکھیں ہم اور بھوٹان میں بھی جی ایک ڈالر بیاسی بھوٹانی کا بھوٹانی نترم ہوتا ہے میرے خیال سے بھوٹانی نترم نگلترم نگلترم ہاں ایسے کوئی ہے بھوٹانی جو کرنچلی ہے اس حساب سے جو ایٹی ٹو ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں جی تھوڑا بہت ہم بری بری خبروں سے اچھی خبروں کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کچھ ٹیکنالوجی پہ بات ہو جائیں پہلے کالر لے لیتے ہیں جی جی سلام علیکم جی رائے صاحب کیا حال ہے آپ کے جی سر سنائیے کیا کہنا چاہیں گے جی جی سر میرا مطلب ہے اب تو بچہ بچہ جانتا ہے ٹی وی آن کرو کے سوالے سے بہت ہو رہی ہوگی بہت ہی سر مہنگائی سیاست لڑائیاں سر یہ ہماری جو سیاست ہے نا جی یہ ہماری جو سیاست ہے ہماری جو ریسلنگ ہوتی ہے ریسلنگ ان میں کوئی کوئی فرق نہیں ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے اچھا ریسلنگ میں اور سیاست ہماری جو باکتان کی سیاست ہے نا ان میں کوئی فرق نہیں ہے ریسلنگ میں تو دو جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں لیڑے ہوتے ہیں سر کوئی سرار ہوتا ہے جیسے ہمارے شاہدان ادھر سے دو تو زیادہ آگئے ہیں سر یہ تو روائل رمبل شروع ہوگی ہے ہمارے شاہدان اسی طرح وہ ریسلنگ میں بھی سمجھ نہیں آتی ہے تو میں کہہ تو ہو بھی سرار ہے تو یہ بھی سرار ہی ہے ہمارے شاہدان کیا مستقبل نظر آرہا ہے ریسلنگ سر میں یہ کہت ہوں گے کونسی والی ہے جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس کو موقع دیں کتنا اور چاہیے موقع ایک سال تو ہوں گے چار پانچ سال اس کو دیں یہ جو انہوں نے ایک سال کے اندر کی ہے یہ چار پانچ سال پر سوچیں کیا کریں گے سر ہم کیوں امید ہے کہ کچھ کریں گے اچھو ٹھیک آپ کو امید ہے امید پر دنیا قائم ہے امید چاہیے ٹھیک ہے بہت بہت شکر ہے بڑی بات ہے اس دور میں بھی امید رکھنا بڑی بات ہے وہ بھی ایسی اگین ایسی پارٹی سے جو آپ کو پتا ہے یہ آپ کے اپنے خیالات ہیں میں مجھے پتا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں چلے اتنا تو ریلیسٹک ہونا ہی چاہیے آپ بھی پاکستانی ہیں ابھی ہم نے ڈالر کے حالات پر چلے ہیں چند لوگ اس کے اندر جو بڑی کابلیت رکھتے ہیں چلے ہم ان کابلیت والے لوگوں کو چاہیں گے وہ کافی نہیں ہے مسلاہ یہ ہے بہت چند ہے ہماری آپ سے گزارش ہے پلیس تھوڑا سا پاور تھرو کریں سسٹم اچھا اور کالر ہے ہمارے پاس کوئی آگے چلتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں کچھ ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے کچھ نیوز اکٹھی کی ہیں آپ کے لئے اور اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک جنرل خبر ہے اکسلوسیلی پاکستان کے حوالے سے نہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی روح سے مثالی مرد اور عورت جو ہیں کیسی شکل کے ہوتے ہیں ذرا سکرین پہ دیکھئے پوری دنیا کی شکلیں جو ہیں ہر ملک کی سب سے اچھی خوبصورت شکلیں جو سوشل میڈیا پہ جاتی ہیں جن کو لوگ سر آتے ہیں ان ساروں کی شکلیں جب ملا لیں تو یہ دو یہ مجموعہ بنتا ہے یہ انسان نہیں ہے لیکن یہ جو انسان نمہ چیزیں ہیں یہ نظر آتی ہے لیکن کے بعد اصل میں ایسا مرد میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا اسیل فیسز ایسے ہوتے ہیں آپ نے اگر وہ جو نوشی آز بندے کا جبڑا دیکھے آپ نے دول چین کبانا کے موڈلز نہیں دیکھے کبھی ان کی یہی میں جب باک کی تیکچر پڑھا کرتا تھا اس میں ایک تی سکوئر ہوتا تھا تو ہم نے جب وہ نائی تیگری کا کوئی اینگل بنانا ہوتا تھا تو یہ تی سکوئر لگا کر یہ والا جبڑا بنتا تھا یہ آپ جبڑا دیکھ رہے ہیں بڑا میتھمیٹکل جبڑا ہی ہے یہ جبڑا نہیں اچیو ہوتا ہے ایک انسان کے اندر یہ انسانی جبڑا نہیں ہے اور جو سات خاتون ہے وہ بار بی ڈال بند بھی بند بھی رہے گی بلکل بلکل اسا ہی ہے کیونکہ اسی سکن نہیں ہے کسی کی ایسی آنکھیں بھی نہیں ہوتے ہیں ایسے آئی بروز بھی نہیں ہوتے ہیں یہ ان ریلیسٹک یہ ان ریلیسٹک خواتین میں ان ریلیسٹک اپنے یہ ثابت ہوا کہ آپ لوگ آپ نے اپنے دھوکا دے دیا بلکل اور پوری دوریا کی جو ہے وہ سٹوریز بھی مشہور ہو رہی ہیں کہ وہ اگر رشتے کے لیے جب دیکھنے جاتے ہیں تو وہ فیلٹر والی تصویر کہتے ہیں یہ والی لڑکی اور لڑکا کہا ہے آپ کو یہ جانا چاہیے لوگ ایسے نہیں دیکھتے ہیں جو آپ کے فون پر نظر آرہا ہے یا پر آپ کے کمپیوٹر کی سکرین پر نظر آرہا ہے وہ لوگ اصل میں ایسے نہیں دیکھتے ہیں سمودھ فیلٹر آپ کو پیچ بلا بسمے بھی آپ چاہیے چب کて لیست چاہیے ہوا شایے چندگی یہ اس کے لیے جاز ہے یہ جو ہی ہے یہ تویں نیچھ زیاد آپ کو یہ brightی روشنیarem اور اچھاٹ کی خوبصورتی انپرفیکشن کی اندھا ہے آپ نے آپ کو بلکل ایسے ہی قبول کریں جیسے آپ ہیں جان لیجن کا گانا یاد آگیا ہے مجھے سنا دے ریکویسٹ آجائے اس سے پہلے ریکویسٹ آجائے اس سے پہلے اسلام علیکم جی ہم سے بات کیجئے گا کون ہے اس وقت لائن پہ سلام علیکم جی جی والے کم اسطلاح کون بات کر رہے ہیں کون بات کر رہے ہیں اچھا بات کر رہے ہیں ہمیں کٹ پڑے گی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے پیڈو ساپ کہاں سے کال کر رہے تھے راول پنڈی سے آپ نے کال کر رہے ہیں پھر بھی آپ ٹی وی سے سن رہے تھے ٹی وی کی ڈیلے زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہم پھر بات نہیں کر سکتا ٹی وی کی آواز بند کیا کجئے جب بھی آپ ہمیں کال کر رہے ہیں ہماری گزارش ہے ورنہ واتساپ کا نمبر 0w354 اس پہ میسیج کر لے صرف میسیج جی اچھا اکیوان کچھ خوش خبری یہ ہے کہ کراچی کی نجی کمپنی اگین ہم تھوڑا سا ابھی ٹکنالوجی والے ہی فیز میں چل رہے ہیں تو کراچی کی ایک نجی کمپنی اس کا ہم نام نہیں زائد کرنا چا رہے پاکستان کی پہلی ہوای ٹیکسی سروس فراہم کرنے کو تیار ہے پاکستان میں یہ سہولت سکائے وینگز ایوییشن کی طرف سے متعارف کرائی جائے گی ہوای ٹیکسی سروس کی بکنگ آن لائن کی جائے گی اچھا اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ air ambulances یا امرجنسیز میں کسی دوسرے شہر جانا وقت بچانا یہ ساری چیزیں وہ بیسکلی اس کا یہ وہالی ٹیکسی نہیں ہے کہ اگر اپنے بزار جانے تو آپ ٹیکسی بلا لیں یہ ٹیکسی امرجنسی سٹویشن کیلئے سپیشل سٹویشن کیلئے جس کے اپنے اپنے اڈے ہوں گے ہاں بالکل اور یہ ہے کہ آپ نے کال کی تو آپ کی چھت پر ایک ٹیکسی آ جائے گی ایسا مزاق نہیں ہے نہ ہماری وکات ہے سیزی سی بانے ایزی ہو جائے اتنا خوش ہونے کی ضرورت ہے جن کو بہت زیادہ اپنے بچوں کو جہاز کی سائر کرانے کا شوق موٹسائی کے لئے پیٹرول داندے پیسے نہیں ہے ہوای ٹیکسی یہ نہیں ہے یہ سپیشل ٹیکسی ہوں گے جو امرجنسی سٹویشن کیلئے بلکل اگر ایسی سیٹویشن ہے تو میرے خیال سے کسی ادارے کے ذریعے آپ ری ڈیریکٹ کیے جا ستے ہیں ٹیکسی کی طرف لیکن اچھا قدم ہے اچھا قدم ہے پیٹرول پہ تو نہیں چلتی ہے نہیں کیروسین ہوتا جو بہت ہے ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہوتا مٹی کا تیل جتنا لے ہم سے وہ تو بلکہ راستے میں بھی کسی جگہ راستے میں بھی کسی جگہ اسلام علیکم جناب کون بول رہے ہیں کہاں سے کہاں سے بات کر رہے ہیں اسلام باد ملور اسلام باد ملور سے بات کر رہے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے بہت شکریہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے پروگرام کے اندر کیا اچھا لگ رہا ہے پروگرام کے اندر آپ اس گفتکو میں کیا اضافہ کرنا چاہیں گے میں جی زبا کرنا چاہوں گا کہ جسی طرح آپ اس گفتکو کر رہے ہیں جسی طرح عوام کو کہیں کہ آپ لوگ بھی اچھی طرح اخلاق کے ساتھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بیٹر 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 اچھی دیں اسی طرح اچھا لگ گا آپ کو یا اچھا اس ملور سے بند کر رہے ہیں اس طرح سے اچھا اخلاق آپ کو پاکستان کا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت بہت اچھا بہت یہ ہے ، بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت کام کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو شاید حالات بھی بہتر ہونا شروع جائیں ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کریں ہم اپنے ہر پروگرام میں یہ بات ضرور کہتے ہیں اس پر انکاریجمنٹ دیتے ہیں کہ ہر کوئی اگر اپنے اپنے حصے کا کام کرے تو ملک جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا جن سے شکایتیں کر رہے ہیں ہم اپنا کام کریں ان سے شکایتیں چھوڑ کے کیونکہ انہیں تو سیدھا نہیں ہونا بریک پر جانے ہم نے بریک پر جلتے ہیں خواتنگو حضرات کچھ اور ٹاپکس آپ کے ساتھ بریک سے بھوپس آنے کے بعد شیئر کریں گے لیکن آپ کے میسیجز آنے چاہیے تب تک آپ کی کولنے بھی بریک کے بعد آنی چاہیے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لمحے خبریاں we'll be right back جی ویلکم بیک فم در بریک آپ کو دیکھنے لمحے خبریاں میرا نام ہے کیوان میں ساتھ موجود ہیں نوشین بخاری ہم بیٹھ گئے ہیں خواتنگو حضرات سب سے بڑی بریکنگ میری ہم بیٹھ گئے دے 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 کے تھک جاتے ہیں پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں سیاستدان بھی بیٹھ رہے ہیں ہم بھی بیٹھ گئے کرسی کون چھوڑتا ہے کیوان بھی دو دو کرسیاں ہوتا اس کا مطلب ہے وہ سیاستدان نہیں ہے ابھی آپ کو بتائے تازہ تازہ خبر آئی ہے جی ملی کا بخاری نے بھی اپنی جو ہے وہ اسطیفہ آنانس کر دیا ہے پی ٹی آئی سے ہم ہائیستہ ہائیستہ سب پرندے اڑھ رہے ہیں لیکن چلیے گوڈ فور دیم ہم کیا کہہ سکتے ہیں ایسی گوڈ فور دیم ہم عوام کی بات کریں گے ایسی چیز کے حوالے سے آپ لوگ کال کر کے بتا سکتے ہیں میسیج بھی کر سکتے ہیں وٹساب کے اوپر کال کرنے کا نمبر ہے 410-2357 اور میسیج کرنے کا نمبر ہے 035-488-434 وٹساب پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں اور شیئر کریں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم اگلی خبر پر چلتے ہیں اگلی خبر کیا ہے اگلی خبر بھی یہی ہے کہ ہم نے جو ابھی اے ایر ٹیکسی کے حوالے سے بات کی تھی تو کچھ دیولپمنٹس ہو رہی ہیں کافی تکنالوجی کے میدان میں پاکستان میں اور اسپیشلی جو طلبہ ہیں وہ کافی قسم کی جو ہے وہ انوینشنز لے کے آرے ہیں کراچی کی طلبہ نے جی موٹر سائکل سباروں کو ہاتھ ساتھ سے بچانے والا ایک سمارٹ ہیلمٹ جو ہے وہ کریئٹ کیا ہے اور یہ سمارٹ ہیلمٹ ہاتھ سے کی صورت میں فوری تبیبی امداد جو ہے وہ جاری کر دے گا تو یہ ایک چیز ہے جو انہوں نے ابھی کریئٹ کی ہے ابھی ایک اس کا فارمیلہ بنایا ہے تو لیٹس ہی کے وہ مارکٹ میں پھر جلتے ہیں بلکل جو جرک کے اوپر ایک میسیج بھیج دیتے ہیں تو دکلوزیت ہوسپٹل یا فیسیشنز کے بھٹے ہیں لیکن ہماری نوجوانوں کے پھڑے ہیتنے ہوتے ہیں کہ جرک پر جرک پڑھنا ہوگا اس چیز کو وہ ایک گرنے والی تکنولوجی کے ونیو فال آن دے فلور آپ نے کبھی کسی کاللی کا پھڑا دیکھا ہے جس میں ہمیں 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 نہیں دیکھا آپ نے پاسم سے مونر کانسی الگ پاکستان کے ہیں میرے گا plenty اپنے پاندے کی ٹھیلت سکنے یہی dont ہم نہیں کنا باپر پہننے کے لیے میرا مطلب ہے ہم تو صرف الملوک یا پھر پوچیس سے بچنے کے لیے بالکل یا پھر دکھانے کے لیے HAHAHA ابھی جس آج خل گرمی آر تو ماں نے کتنے مورسایقل سوا راکا کے پیچھے ٹھے 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 ٹھےہاamen پیچھے ٹھے ٹھےirtہا یہ کتنی استعمال آئے گی لیکن آپ پلیز ہماری ایک گزارش ہے کہ آپ اپنا خیال رکھئے اور اپنے گھر والوں کا بھی ہلمٹ کا استعمال کیجئے اچھا اس کے علاوہ جی ایک اور ہمارے پاس خبر ہے جو کہ تھوڑی سی اگین کیوان ابھی میری اور کیوان کی آف کیامرا بات ہو رہی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیٹ کیفیز والا جو دور ہوتا تھا تھوڑا سا اس کی فیل آ رہی تھی خبر پڑھتے ہوئے شخص جو دکاندار گرفتار ہو گیا ساتھ دکاندار بچوں کو بغیر کسی روک ٹوکے انٹرنیٹ کی سہولت کے ساتھ سمارٹ فون سکرائے پہ دے رہے تھے پہلی چیز ہمیں اچھے نوٹ پیس کو سٹارٹ کرتے ہیں بڑا اونٹرپرنوریل سا مائنڈ سیٹ ہے کہ اس نے بزنس نکالا ہے لیکن بچوں کو غمراہ کرنے کے لیے آپ نے یہ ایک چیز سٹارٹ کر لی ہوسکتا ان کو گھروں سے اجازت نہ ہو اور آپ اس لیے اجازت ہوگی جس کی وجہ سے وہ ساتھ روپے میں آپ کے باس ہا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کس چیز کے لیے پیسے مانگتے ہوں گے وہاں جا کے یہ موبائل یوز کر رہے ہیں اور اگر چھپ کے یوز کر رہے ہیں اور ساتھ روپے کرائے پہ کھا رہے ہیں تو غلط چیز کے لیے یوز کر رہے ہیں کیا ہے کہ اگر آپ کو معامل چیزت کے لیے انٹرنیٹ کیفے تو ان میں سکریم بڑی ہو تھی تو ان معنیٹر کرنے میں آسانی ہو جاتی تھے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں میں 15 مارس دیا تو کوئی ہوجاتے دنس میں کنیکٹ ہوتے ہیں بلکل آپ کو ساہوز کر رہے ہیں پہ کچی کی 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 یوں یوں کرتے تھے پہ 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 کچھیں کنیکشن ہوتی تھے پہ بہتا تھا پھر جا کے کنیکشن ہوتی تھی پہ کبھی بلکل کنیکشن نہیں ہوتی تھی لیکن نیٹ کیفے کے کلچر میں میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ نوجوان نسل آتی ہوگی پڑھائی کے لیے زیادہ تر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بہت افسوسناک قسم کے کچھ واقعات بھی نور ما ہوئے اس کے ویرے سے باند کرنے پڑے تھے یہ کیفے لیکن اب یہ جو چیز ٹارٹ ہوگی کہ موبائل تو آپ کا ایک پرائیوٹ سکرین ہے چھوٹی سکرین ہے مونیٹر نہیں ہو سکتا اس پر بچہ کیا دیکھ رہا جو جو اس کو ریجسٹر ہو رہی ہے انفرمیشن وہ نوجوان نسل کے لیے بہت زیادہ خطرنا ہے لیکن جیسے جیسے حالات خراب ہوں گے ایکنومک سیٹویشن بھی جیسے جیسے نیچے جائے گی تو لوگ اس طرح کی جگاڑیں نگا لیں گے اور ان کو غرض نہیں ہے کہ پوری جنریشن تباہ ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے تو یہ جب سیٹویشن ایکنومک ڈاؤن ہوتی ہے تو لوگ پر اس طرح کی جگاڑوں کی طرف جانا شروع ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اگین خیبر نیوز نے جب یہ خبر دی تو اس پر ایکشن لے گا بالکل خیبر نیوز نے یہ خبر دی ریپورٹ کی پشاوٹ سے اور اس کے بعد کیٹو ٹیلیویزن کے جو احوالے پاکستان ہیں اس میں بھی ہم نے یہ ریپورٹ کی اور اس کے اوپر ایکشن لیا گیا اور بالکل جی اب یہ ساتھ ساتھ جو سب کو چل رہا ہے یہ انڈر دی ٹیبل کافی اور کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا لیکن ہماری نظر ہے ان چیزوں کے پر ہمیں ایسا نہیں ہونے گئے اچھا کیون آپ کو برگرز کا شوق ہے میں اسلامباد سے میرا تعلو پر کیا بات ہے دیکھیں نابر میں نے ابھی برگر کا نام لیا اور یہاں پر جز بات اور سنتیمنٹ بڑا کتے ہیں میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا برگر میرا مادلے میں ایک ہی تو پیچان ہے مام اسلامبادیوں کی برگ بوئی برگ بوئی تو پر آپ کو دیفنیتلی جو ہے وہ وگیو جو سٹیک کا جو برگر ہوتا ہے سب سے ریر فارم اچھا آپ نے وگیو کبھی دیکھا ہے میں نے کھایا ہے کچ نہیں کچھا دیکھا ہے نہیں I've actually cooked it اس دفعہ ہمیں Luckily جو بیل ملا تھا imported قربانی کے لئے وگیو تھا اور وہ اتنا کوئی حسین گوشت ہوتا ہے کہ literally اس کو پکانے کا دل لیں آپ نے اس کے بعد کوئی رسپران کا بزنس کیا میں نے اس کو دل کر رہا تھا frame کر کے اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں سے جاؤں کیونکہ آپ کو دیکھیں اس کے بیچ میں جو پیٹرنس بنے ہوتا ہے اس کے چربی کے اس کا جو تکچر ہے اور اسی کا سارا زائی کا ہوتا ہے باید 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 بایدو کچھ بیف ہوتا ہے اس کو برگر میں سے زائے کرنا بھی چاہیے بھی چاہیے بہتا ہے بہتا ہے جو سٹیکس یا جو وہ سٹیکس ہوتا ہے تو جی فیلیڈیفیا میں ملیدیم ویل اچھا میرا ویلڈن ویلڈا اسی ہم پشاور کے لوگ ہیں ہم کچھا گوشت نہیں کھا فیلیڈلفیا میں جی ویگو میٹ نامی برگر جو ہے دنیا کا مہنگا ترین برگر ہے کیا جی آپ اس کی سجیسٹ کرتے ہیں کتنی قیمت ہوگی اس کی کتنا آپ گیس کریں مجھے ہمارے لیے نسو تو آپ کے سامنے لکھا ہوگا ہے پندرہ سو کا بھی اگر برگر ہو تو اگر مہنگا ہوگا لیکن یہ جی سات سو امریکن ڈالر اگر آج کی آپ پرائیس میں کنورٹ کرے تو میرا دو لاکھ دس ہزار اوکے تین سو کے سام سر دولر لگانا ہے میں ایدر ہی خاموش ہو دو لاکھ کا برگر کھانے آپ پہ دو لاکھ کا فان فان مل جاتے جی آپ کو آئی فان تھرٹی اگر گلتی سے میرے پیسے لگ بھی جائے دو لاکھ دس ہزار کے برگر پہ میں تو اس کو فریم کر کے اندر اس کے ایسی بھی لگا دوں تاکہ وہ خراب نہ ہوگا کے رو pak لیے پرائی اس کی اٹھے لیے پเปیدر کیا چیزیں دوругоمنٹری بنمی جائیس بنای السید و کھر نگی کھول چیز سو میں خبار國家 دو لاکھ کھول کیا نگی کھول کیا نگی کھول 코料 بیاد مرد پر اس میں جی تازے ماہر میں دائندگی شایج ہے کیا نگرانو سوی دفع گر قریش احمق خدا آپ کا سمجھ میں Chat کیویار کا چار ہے اور کیا ہے جی تازہ سیاہ ٹرفل ہے اور لابسٹر فلیم بیڈ کے ساتھ پیشتے ہیں لابسٹر بھی ازا مہنگا ہوتا ہے کیویار بھی مہنگا ہے اس کے اوپر ایک گولڈ کی فوائل بھی نظر آرہی ہے مجھے اچھا وہ اصل گولڈ فوائل ہے سکرین پر ریل گولڈ فلیک ہمارے سونے کے ورک سونا ڈالنے کے بعد ہی بنے گا ورنہ تو میرے کال سے کوئی ہمارے سونے کے ورک ہوتے ہیں ہمارے سونے کے ورک ہوتے ہیں ہمارے ہلوائیوں کے دکھانوں پر ہمارے رول پڑی ہے ہم چاندی کے لگاتے ہیں ایک اور چیز آپ نے کبھی کیویار کھایا ہے نہیں کبھی بھی نہیں کھایا مجھے یہ سی فوڈ سی فوڈ کھایا ہے مچھلی کے اندے سوشی بہت مزیدار کیویار is something different لیکن کچھ لوگوں کا پیلت ہوتا ہے یہاں پہ بات آجاتی کوئی کمپیرزن کرے گا دیسی ڈیش کے ساتھ دیسی ڈیش نہیں کر سکتے ہماری کوئی بھی ڈیش ایسی نہیں ہے ایونی ساتھو ڈالر کے برگر کے اندر ڈالی ہے مطلب اگین وہ جو تکھ میں ملنگا ہوتا ہے وہ بھی بہت ٹی ہے وہ بھی ٹیسٹی ہے اس کو تھوڑا سا سمیلی کر لیں اچھا ٹھیک گوروں کے ٹیسٹ اچھا جی آگے چلتے اچھا جی اس کے علاوہ جی ہمارے پاس کچھ سٹیٹسٹکس ہیں جی دنیا بھر میں ایک عرب سے زائد افراد جو ہیں وہ حیزے کی وبار کے خطرے سے دوچار اور آج کل ویسے بھی گرمی ہے تو اپنا بہت ساتھ خیال رکھے اقوام متحدہ نے جو ہے وہ الیرٹ جاری کر دیا فوڈ پویزنگ جس کو ہم انگیزی میں کہتے ہیں اور حیزے سے نمنٹنے کے لئے جی بروقت اگر اقتامات نہ کیے گئے تو حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں یہ اقوام متحدہ نے کہا ہے یہ لوگ بھوک سے ہا رہے ہیں یہ کی تنشن ہوگی ہے نہیں یہ ہماری قوم کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے ایک چیز جو میں نے نوٹ کیا ہے ہمارے لوگ overeating بہت کرتے ہیں if you go to these ڈھابا restaurants or even the expensive ones تو کم قوانٹیٹی میں ڈیشوز ہونا شروع جاتے ہیں کہ آپ نے کم کیوں دیا ہے ہمیں زیادہ دیں جب زیادہ دو تو زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ بیماری بھی بڑھتی ہے یہ وہی زیادہ کھاتے ہیں تو پلیز اپنا تھوڑا سا بیلنس ڈائیٹ رکھیں اس کے علاوے جی آپ کو تربوز پسند ہے جی بہت بہت تو آپ کے لئے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو ان بیماریوں سے بچائے لیکن کینسر جیسے جان لیوہ مرض کے خطرات جو ہیں وہ کم کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے تو تربوز جتنا آپ کھا سکتے ہیں یہ میں نہیں جانتا تھا لیکن میں بہت تسلیح اور اس کا سیزن بھی بہت کم ہوتا ہے تو اس کا جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک اور چیز جو کہی جاتی ہے دیسی گھرانوں میں کہ جلائے جب سٹارٹ ہوتا ہے ساون پھر آپ تربوز چھوڑ دیں خراب ہوتا ہے جو زیادہ چھوڑ دیں جو زیادہ چمکیلا ہو وہ اندر سے کچھ ہوگا اور جس کے ہیڈ پہ جو جو جال بن جاتا ہے توڑی فرانا ہو جائے جیترہ وہ بڑا جال ہوگا وہ میتھا ہوگا اور اگر تھوڑا سا اپر سے پیلا ہے تھوڑا سا پیلا ہے پیلا ہے پھر وہ رائے پیلا ہے پھر وہ رائے پیلا ہے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے کہ اس کو تھک تھک کر کے بجا کے تو خوکلا پایا ہے تو پھر وہ کچھا ہے ہمیں گے مجھے خرید لو مجھے خرید لو جانے نہ دے اکار جی تربوس کھانے سے کیا چیز ہوتی ہے کہ جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں آپ کو آر ایس پیگنے کی ضرورت نہیں ہے تربوس کھائیں اور کچھ کھانے کی ضرورت نہیں بس گالمو کھائیں تربوس لے کے پھر چھوڑے آٹا ہاتے کی لائنوں میں کیوں لگو لگو تربوس کھانے کے اثرات بھی ہیں وہ آپ کو یہ شو میں ہی ہم بتاؤیں لیکن آگے چلتے ہیں جی برطانوی ایر لائن جو برٹیش ایر ویز ہیں انہوں نے ایر ہوسٹس کیلئے یونی فارم میں ہجاب متعارف کروا دیا انہوں نے ایر ہوسٹس کیلئے دیر آئے دورست آئے گلوبلائزیشن کا دور ہے جی آج کل جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ ستے کہ آپ اس جگہ پہ یہ نہیں بہین ستے اور اس جگہ پہ وہ نہیں بہین ستے اور اس جگہ پہ وہ نہیں بہین ستے وہ جگہ پہ چاہتے ہیں وہ جگہ پہ چاہتے ہیں کہ ان کو ساری باتیں جو کرنا چاہتے ہیں اس میں دیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ نے ہجاب نہیں لینا ان اسپیشلی ایویشن کے معاملے میں یا ایر ویز کے معاملے میں یہ چیز بریٹیش ایر لائن کا متعارف کرانا بہت اچھا سٹیپ ہے بہت سائی لڑکیاں باگے ہیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تنگ کریں صحیح بات اور وہ ہی ہے یا رونالڈڈوں کا سوری یہ ہے پورے کے عامے میں ہمان ہونال غرسبت کی انہوں نے تحرک کرنےaram انہوں نےاری کسر پہنے انہوں نے خوشی سے پوچھتے ہیں آپ دے سے کھانے پید ہیں کہ انیوں نے کے لیے شامنے اپنے بستی پینے اقتی کسی پھر ہے کہ کیوں کسی مذارے ہے 이었ا و legal وہ دنیا بھر میں کچھ اور ہی مجھوڑی ہو گئے اچھا اب یہ اس پر دو ڈیبیٹس کے بان چل رہی ہیں ایک تو یہ کہ جو فانس ہیں کہ یہ جو رونالڈو ہیں یہ اپنے ہر مچ میں اس طرح سے وہ کرتے ہیں لیکن اس میں سیکنس اف تنگ دیکھیں نوشن انہوں نے اپنی تیم کے لے کیا اس دفعہ کیونکہ تیم کے ممبرز مسلمان ہیں اور انہوں نے بیس ٹنسا دیگئی ہے انہوں نے بڑی فریدم دیگئی ہے بڑی ازادی بھی دیگئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ازادی ختم ہو گیا اب ان کی آپ کو پوست نہ کرتے نا ایسی چیزیں لیکن اس ساوڈی عربیہ میں ہیں ساوڈی لیگ کی طرف سے کھیل رہی ہیں اس کے بعد یہ سیلیبریشن ہے یہ جیسچر انہوں نے دکھایا ہے تو انہوں نے دکھایا ہے کہ ابانہ مسلمان ہو گیا ہے اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان ہو گیا اس پر انہوں نے کوئی کومنٹ نہیں دیا لیکن اس میں ایک element of doubt ہے اور بینیفٹ of doubt دینا چاہیے کہ کہ میبی there is an influence you never know especially when you're living there with these people اور وہاں پر کچھا ہے اور اگر وہ صحیح راستے پر آگے ہیں ایک influence کے بعد تو ہمیں بلکل اس چیز کا celebrate ہمیں بلکل بلکل ایک کالر ہمارے پاس سلام علیکم جی بات سلام علیکم جی بات سلام علیکم کون بات کر رہے ہیں مومد سلام علیکم جی ساکر بھائی کیا کہنا چاہیں گے جی آپ کا پروگام ہے آپ بہت شکریہ بہت شکریہ اب آپ نے جو تربوس کی بات کرے یہ مجھے بہت شکریہ بہت شکریہ اس کے بعد میں آپ کے کہاں گیا جائے گے اچھا اچھا تربوس کی خبر آپ کو بہت اچھی لگی ہے جی جی باقی جو ہم نے باتیں کی ہیں جو آپ نے اسی پر جو ہے وہ فوکس کیا ہے تاکہ بھائی آپ کے اس فیڈ بیک کے بعد ہم کوشش کریں گے ہر پروگرام کے اندر کوئی اسی کھانی کی چیز کے بارے میں آپ کو بتائیں جس سے فائدہ ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے چکوال کا سب سے مشہور پھل کون سی پھل چکوال کا پھل مجھے چکوال کی ریو نیا پتا ہے پھلوں کا نہیں پتا ہے پھل بھی کوئی ہوگا چکوال میں پھل نہیں ہوتا ہے مجھے تلگانگ والی سائٹ کے زیادہ پتا ہے مہاں کے آم اور پپیتے پپیتے اور آم جو ہیں پہ پہ کافی لگتے ہیں آم؟ چکوال کے آم کیسے ہوتے ہیں اب چکوال میں کیسے ہیں یہ چکوال سے اگر کوئی دیکھ رہے تو ہمیں بتائے یہ ہمارا ہے وٹس ایپ کا نمبر وٹس ایپ پہ آپ لوگ میسیج کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں بریک پہ جانے ہم نے بریک پہ جلتے ہیں بریک سے واپس آنے کے بعد کچھ اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لمائے خبریہ کے اندر we'll be right back یہ تو بند ہوگا لے مجھے ہمیں بتا سکتے ہیں میں ہمیں بتا سکتے ہیں انوشین بخاری اب ہم کھیلوں کی خبروں کی طرف جائیں گے بڑی ڈیویلپمینٹس اگین اس میں بھی ہوئی ہیں ایک دن میں کل کچھ اور خبر تھی اس کو سیاست کے ساتھ ملا دینا چاہیے ان خبروں کی سیاست کے ساتھ ملا دینا چاہیے جسے اسی حالات ہیں جو دونوں موالے کے آپس پر تعلقات ہیں اس کے باسس پر کھیلوں کی خبریں بنتی ہیں ماری اس کے باسس پر کھیلوں کی دیسیزن بھی نہیں جاتی ہیں تو بیسی سی آئے کہ ہم نہیں کھیلتے ہیں اسی بیسی بی کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا ہے ایک ہائی برید ہم نے بنایا ہے ایک کونسپٹ ایزیا کپ کرنے کے لیے ہمارے سے آپ رائٹ نہ لیں اور نیٹرل وینیو پر وہ سارے میکچز کھیلیں جو جس میں بھارات انوال ہوگا تھا کہ بھارات کو اگر پاکستان نہیں آنا تو نہ آئے لیکن اٹھلیس جباکی مومالک ہیں جس میں نیپال بنگلہ دیش اگوانستان اور سری لانکا آجاتے ہیں وہ اٹھلیس پاکستان آکے کھیلیں اور چار بیچز لاہور میں ہو اس میں بے شک پاکستان کا میک جو ہوگا وہ صرف نیپال کے ساتھ ہوگا نیپال کرکٹ کب سے کھیلنا شروع ہی تو پاکستان کے نیپال کے ساتھ ہوگا پھر باقی جو تین مومالک ہیں وہ اپنے گروپ کے میکچز جو باقی تین ہیں وہ آپس میں کھیل لیں گے پھر ہم یا پر سری لانکا چلے جائیں گے یا پر کسی اور مولک چلے جائیں گے اور وہاں باقی نیوٹرل میکچز کھیلیں گے بھارت نے اس کے اندر ہمیں ابھی تسلی نگی ہے اور کل تک تو یہ خبر سرفس کر رہی تھی کہ ہاں جی ایسا کچھ ہو رہا ہے لیکن آج بھارتی کرکٹ بورڈ نے پی سی بی کی ہائیبریڈ موڈل کو ماننے والی خبروں کی ترتید کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قابل بروسہ نہیں رہی ہے انہوں نے ایک شرط رکھی ہے پہلے آپ لوگ اس پہ کنفرمیشن دیں اور گیارنٹی دیں کہ جو ورڈ پاپ ہے اس میں آپ انڈیا آئیں گے ہی آئیں گے لوگ تو بدماشی کر کے گھر سے بھائر نکالتے ہیں بدماشی کر کے گھر بلا رہے ہیں گھر بلا رہے ہیں آو ہم نے بیمان نمازی کرنی آپ لوگی آو گے تم لوگ ایسے واقعے یہ بھی آپ نے نیپال کی بات کیا تو کیونہ آپ کو تو پتہ ہونا چاہیی کہ پاکستان جو ہے وہ ٹریٹمنٹ گروپ کی طرح ہوتا ہے سنکی آپ اب سنگلدیش کو بھی جو ٹریٹ کاص کتے ہیں کھر دیئی کی تو پاکستان کی تزیر دیلوائی تھی پاکستان نہیں دیلوائی تھی ہر وہ ٹیم خاصوصا نیشیا میں سے جس کو بھرنا ہوتا ہے پاکستان اپنا ٹیم پلاتفارم ہارے کر دیتا ہے جنگلد بے اپنی اس جائے دیتے ہیں پڑمدیشتاں کو دیکھ لیں ڈیسے کی اگرانیستان کو دیکھ لیں ہمارا بہت بڑی رہوہ اور میں باگلدیش کی بہت بے موسیقی جی جی پوراں تو میں نے میٹھم کیوارے میں بات کرنا چاہتا ہوں بولے بولے ہم اس کٹ رہی ہے بہتا ہوں اللہ جی آپ کی آواز آرہی ہے بولیے جی تو میٹھم کی ان پلے چستان کنے بھی اچھے سکتے ہیں ہوئے اور ہم اس کام موڈی ہے سر ہم اپنے بات سے کال کر رہے ہیں آپ ایسے کریں آپ میسج کر سکتے ہیں 0354AA434 پہ ابھی آپ کی آواز کیا جو آپ بات کر رہے ہیں ہم اس پر ملتا ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے آپ نے کال کی بہت بہت شکریہ اور اپنی پیرنٹلی ہی ایسے کرنے کیا اس پر ملتا ہے اس کا پر ملتا ہے لیکن آپ ممیسج کر دیں ہم آپ کا ممیسج پڑ لیں پر ملتا ہے اور جاہتر بھارت کی بات ہے بیسی سی اے کی بات ہے اور ایزیہ کب کی بات ہے جو نوشین میرے کال سے یہ ایک ہائیبرید کونسپٹ ہی ہوگا چار مچے لہور میں ہوں گے ان کو ماننی پڑے گی مچے 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 سرلانکہ میں ہوں گے اس کے بعد ورلڈ کپ پہ جا رہے ہیں اگر پاکستان اور انڈیا کے مچے پھر بکے گا کیا ہم جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں آخری کبھر پاکستانی فلم اندرسٹری میں جوالانڈ کے بعد ایک اور کامیابی جی ادنان شاہ ٹیپو جو کہ بہت مشہور اتاکار بھی ہیں ان کی فلم ان فلیمز کا کانس فلم فیسٹیول میں سکریننگ ہوئی ہے اس کی یہ جی 76th کانس فلم فیسٹیول جو کہ فرانس میں ہوتا ہے ہر سال اس میں کنیڈین نجاد پاکستانی فلم میکر زرار خان کی فلم ان فلیمز کا پریمیر ہوا فلم کو انم عباس جو خاتون ہماری ایک ڈریکٹر ہیں پروڈیوسر ہیں انہوں نے اس کو پروڈیوس کیا اور شانس جوشی اس فلم کے جو ہیں وہ ایک پروڈیوسر ہیں اس کا پریمیر جو ہے وہ انس مئی کو ہوگا پتہ انم عباس جن کا ذکر ہو رہا ان کے ساتھ میں نے ایک پروگرام کیا ہوئے اور اتفااق ان کے اندر زیجہ فزلی بیٹھے یہ یہاں پر ایک فلم فیسٹیول انہوں نے ایک فلم فیسٹیول بنایئے بلکل یہاں پر ایک پروگرام میں نے اتفااق مجھے کوئی آٹھ سال پہلے دوسری میں نے ایک پروگرام کیا اس کا پروگرام کیا تھا تو ہم نے ایک یونیورسٹی میں جا کے پروگرام کیا تھا اس کے اندر ایک فلم کامپٹیشن اور ام عباس جب اور ایک فیسٹیول اور ایک پروگرام کیا ایک مجھے ہوگا ایک مجھے ایسے ہمیں چاہیے ایسے فلم کے ملے میں چھے شوز اکانس فیسٹیول کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں لوگ کپڑو پر زیادہ فوکس کرنا چھے ہمیں اپنے والدان کو یہ کیا ہے نمتدہ دافت میں ایک اپنے والا بھی اس کی وفینیده ہے فعلیٰ اس فشمتی ہے فعلیٰ اندار کامیرین کے بعد ہمارا نام آیا گا یہ حلوات زیادہ ہے شکتہ بے ساتھیں فورٹو شیط ہوا تھا آج کے لیے اتنے ہم نے آپ کو دنیا بھر کی اور پاکستان بھر کی مختلف خبروں سے آگاہ کیا کچھ انفرمیٹیو چیزیں بھی تھی کچھ انفرٹیننگ چیزیں بھی تھی کچھ سپورٹ کی دنیا سے بھی تھی کچھ سیاست تھی کچھ اکانومی تھی ہاری چیزیں کبر کرنی کوشش کی آج ہم نے لما خبریاں میں آپ لوگ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے اندر تب تک رکھے اللہ حافظ پاکستان پاہم دبال